دیش کے چار رج بارش اور بار سے فلال بے حال ہے ندیوں اور جھیلوں کا پانی اپنی سیمائے توڑ کر کھیت کھلیانوں اور گاؤں میں گھس رہا ہے گجرات کے نرمدہ میں اچانک آئے سلاب میں ایک پل بہ گیا ہے چاروں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پل کے بہ جانے سے پندرہ سکولی ٹیچر قریب تین گھنٹے تک فزر ہے آس پاس کے گاؤں والوں نے ٹیچروں کو جان جوکھن میں ڈال کر بچایا وہیں چھکتیز گڑ کے گریہ بند میں افنتی ندی پار کرنے کی ہماکت کرنا دو بائک سواروں کو بھاری پڑا دونوں ندی کے تیز بہاو میں بہت گئے حالانکہ بچ گئے ہیں دونوں کی جانے بچ گئے ہیں جبکہ مدی پردیش کے اشوک نگر میں ایک گربتی مہیلہ سلاب میں فز گئی دراصل مہیلہ کو پرساو کے لیے جلا اسپتال جانا تھا پر گاؤں کی ہلوریں مارتی ندی نے اس کا راستہ روک لیا آخر میں ایمبولنس والوں نے اپنی جان پر کھیل کر مہیلہ کو اسپتال پہنچایا ایک ٹیوب کے ذریعے کوٹا میں مویشیوں کو چرانے گئے پانچ چروہ ہیں ندی میں اچانک آئے سلاب میں فز گئے شام ہونے کی وجہ سے پانچوں چروہ ہیں رات بھر ندی کے بیچ فز رہے اٹھارہ گھنٹے کے بعد ہیلیکاپٹر سے ان چروہوں کو نکالا گیا یہ رسکیو مشن نہ ہوتا تو شاید یہ چروہیں چروہوں کا بچنا مشکل تھا پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو گھریہ بند کی دکھاتے ہیں جہاں پر دو موٹر سائیکل سواروں نے بڑی ہمت دکھائی ان کو سمجھنا چاہیے تھا یہاں سے وہ نکلنا ان کے لئے ناممکن ہے اور یہ دیکھئے کس طریقے سے موٹر سائیکل کو پہلے بچانے کی کوشش کی پہلے والا تو پہلے ہی بہے گیا اس کے بعد دوسرا بھی حالانکہ دونوں کی جان بچ گئی اور بعد میں ان کو پانی سے باہر نکالا گیا چھتیزگڑ کا حادثہ ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بارش اور بار سے اس وقت لگ بک پورا دیش پرچان ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش اشوگ نگر یہ چھتیزگڑ کی تصویروں کے باہد جہاں پر یہ دیکھئے کہ ایک گروتی مہیلہ کو ٹیوب کے سہارے ندی پار کھرائے گیا پر سب کے لئے جانتا ہے ایمبولنس خس گئی نکل نہیں پائی اور ٹیوب کے ذریعے اس کو ندی پار کھرائے گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اشوگ نگر اتر پردیش کی ہے کس حال میں یہ دیش یہ بھی ایک اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کس طریقے کی سوویدھائیں کس طریقے کے ریسکیو میشن کس طریقے سے لوگوں کو سوویدھائیں دی جارہی ہیں بار میں کیا یہاں پر بندوبست ہے لوگوں کے لیے یہ ایک اپنے آنکھ میں ثبوت ہے ایک پول کھولنے والی بات ہے یہاں کے ادھیکاریوں کی اور چلیے آپ کو کوٹا کی تصویریں دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کوٹا میں ایسا لگ رہا ہے کوئی میلہ لگا ہوا ہے ہر کوئی کیا دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہاں سیلاب میں چار چروہے جو تھے وہ فس گئے تھے اور قریب 18 گھنٹے تک فسے رہے اس کے بعد اور رات بھر فسے رہے کیونکہ رات کے اندھیرے میں ان کا ریسکیو نہیں ہو سکتا تھا اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسکیو میشن کو املی جامعہ بنایا گیا جس کی وجہ سے ان چاروں چروہوں کو بچایا جا سکا کوٹا رادستان کی یہ تصویر ہے اور یہ لوگ یہاں پر اس ریسکیو میشن کو دیکھنے میں جھوٹے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ریسکیو میشن نہیں کوئی میلہ لگا نرمدہ گجرات کی تصویر ہے یہ نرمدہ ندی جو کی افان میں ہے لگاتھار بارش کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سکولی ٹیچرز اس بارش اس نرمدہ کے سلاب میں فس گئے تھے اور گاؤں والوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ان ٹیچرز کو بچایا اس میں ایک پل بھی بہ گیا اور پل کے بہ جانے کی وجہ سے اس سکولی ٹیچرز قریب تین گھنٹے تک اس سلاب میں فسے رہے اور ان کو بچا پانا بھی کسی کے لئے آسان نہیں تھا اور جان جوکھم میں ڈال کر آخر کار ان ٹیچرز کو یہاں سے نکھالا گیا